بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم پروگرام پروپٹی سلوشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ پروگرام پروپٹی سلوشن میں ہم آپ کے لئے ڈیفرنٹ انوپرشنٹ اپرشنٹیز لے کے آتے ہیں تاکہ جب آپ اپنے سرمایے کو پروپٹی کی صورت میں کنورٹ کرنا چاہیں تو آپ کے لئے بہتر اپرشنٹیز موجود ہوں جن کو آپ ایویلویٹ کر کے اپنے سرمایے کو پروپٹی کی صورت میں کنورٹ کریں جس کے بعد بینفیٹ، اینویل اپریسیشن اور منتلی رینٹل جیسے فوائد آپ گیٹ کر سکتی ہیں ناظرین آج ہم موجود ہیں بہریہ ٹاؤن میں اور بہریہ ٹاؤن میں اس وقت ہم جس جگہ پہ موجود ہیں ہم موجود ہیں دی سورس مارکٹنگ کے آفیس میں اور ہمارے آج کی جو مہمان ہیں بڑی ڈائیورس قسم کی پرسنیلٹی ہیں میڈیا سے ان کا تعلق رہا اراؤن ٹوئنٹی یئرز بڑے بڑے چینلز یعنی نیم دی چینلز جن کو انہوں نے ہیڈ کیا انہوں نے لانچ کیا انہوں نے بنایا اس کے علاوہ مارکٹنگ میں ان کا بڑا ایکسپوئیر رہا اب ریال سٹیٹ مارکٹنگ اور ساتھی ساتھ ریال سٹیٹ ڈیویلپر کے طور پر اپنے آپ کو ریکنائز کروا رہے ہیں پورے پاکستان میں ان کی ڈیفرنٹ پروجیکٹس چل رہے ہیں بچونکہ آج ابھی ہم بہریہ ٹاؤن میں موجود ہیں ہم ان کے ایک پروجیکٹ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو ایک جوائنٹ وینچر ہے ٹائکون سٹیٹ اینڈ بیلڈر اور دی سورس مارکٹنگ کا جو ٹائکون سکوئر کے نام سے بہریہ پیرادائز میں آ رہا ہے میری مراد جناب زرار خان صاحب سے ہے زرار خان صاحب السلام علیکم بہت شکریہ جی آپ کا یہاں آنے کا ٹائم دینے کا اور ہمارے لئے بہت اعزاز کی بات ہے کہ آپ اس وقت جو پروپٹی کا ایک نیا ریولیشن آ رہا ہے پاکستان جس طرح سے ترقی کر رہا ہے اس میں اپنا آپ کردار ادا کر رہا ہے سر تینکی سو گریمس بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سر میرا خیال ہے کہ میں کنوی کرنے میں کامیاب رہا ہے پروگرام پروپٹی سولیشن اور اس کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے آج ہم ٹائکون سکوئر کو ڈسکرس کر رہے ہیں آپ کا پروجیکٹ ہے اور جیسا کہ آپ نے بیفور ہم لوگوں کو بتایا کہ بہریہ پیراڈائز میں ٹو ہنڈرڈ کی قریب کمرشل پلوٹس ہیں اور وہیں پہ ٹائکون سکوئر جو ہے وہ بننے جا رہا ہے میں جاؤں گا کہ بہریہ پیراڈائز کو تھوڑا سا الیبوریٹ کیجئے اور اس کے اندر ٹائکون سکوئر کی سگنفیکنس جو ہے وہ کیا ہے اس میں میں ایک دو چیزیں آپ کی بات میں ایڈ کر دوں ویسے تو آپ جن لوگوں کا بھی انٹریو کرتے ہیں یا جو بھی پروپٹی سے ریلیٹڈ پروجیکٹ لوگ کر رہے ہیں تمام لوگ اپنے پروجیکٹ کو اچھا ہی کہتے ہیں اور پروپٹی کے ایسا کام بھی ہے کہ انٹر انلیس کے کوئی مسئلہ مسائل نہ آئے تو فائدہ ہی ہوتا ہے پروپٹی کی کام میں کسی نے نقصان نہیں کھایا لیکن الحمدللہ ہمارا یہ چھوٹا سا پروجیکٹ ہے اور یہ کافی حد تک سولڈ ہے تو اس لیے میں آج جو آپ ہم بات چیت کریں گے میری یہ خواہش ہے کہ اوورال لوگوں کو ہم تھوڑا سا انفرمیشن دے دیں بحریہ کے بارے میں اور بحریہ پرڈائز کے بارے میں ان کی انویسمنٹس کے بارے میں یہ ہماری اپنا ایک ذمہ داری بھی بنتی ہے جو تھوڑا بہت ہمارا تجربہ ہے اس کو لوگوں تک ہم پہنچائیں باقی اس فار اس پروجیکٹ اس کنسرن تو وہ الحمدللہ وہی ارگیٹنگ ویری گوڈ ریسپونس اور اچھا ہے اب آپ نے جو بات کی بحریہ پرڈائز کی تو بحریہ پرڈائز میں اس طرح ہے کہ اوورال جب بحریہ کی بات کی جاتی ہے تو یہ کانسپٹ لوگ لیتے ہیں کہ شاید یہ ایک کوئی چھوٹی سی جگہ ہے اور ایک جیسے ہی پروجیکٹ ہوگا میں لی ہوتا یہ ہے کہ بحریہ کے اندر ایون ایک دو سٹریٹ آگے پیچھے بھی بہت بڑا زمین کے ریٹ میں فرق ہے اکثر میں ایڈفرائزمنٹس دیکھتا ہوں ائرپورٹ سے پانچ منٹ کی مسافت پر وہ پانچ منٹ کی مسافت کئی کلومیٹرز بندے آگے نکل جاتے ہیں تو ایکچلی جو یہ بحریہ پیرڈائز ہے یہ بحریہ ٹاؤن کا اور بحریہ ٹاؤن ہاظنگ سسائٹی کا بہت ہی زبردست انیشیٹیو ہے جو کہ جی ٹی روڈ کے اوپر انہوں نے اپنے کمرشل ایڈیا دیا ہے بلکل اس طرح پہ جس طرح سے اگر آپ کسی بھی ڈیولپڈ کنٹریز میں جاتے ہیں ایون دبائی میں جاتے ہیں ملیشیا میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کمرشل کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جن میں ہائی رائز بلڈنگز بنتی ہیں آپ کے تمام جو ٹاپ نوچ ہوتیل چینز ہیں یا انٹرنیشنل برینڈز ہیں وہ اپنے پروجیکٹس لے کے آتے ہیں تو جس لیکھ دیٹ آن دی جی ٹی روڈ جی ٹی روڈ سے بھی بحریہ پیرڈائز کے اندر ویدن ہاف کلومیٹر تھری میجر ایکسیس انہوں نے دی ہیں تاکہ رش نہ بن سکے تو یہ جی ٹی روڈ سے اراؤنڈ ویسے تو یہ جی ٹی روڈ کے اوپر ہی ہے لیکن جو ہمارا پروجیکٹ ہے یہ اراؤنڈ ٹو تری ہنڈر میٹرز پہ ڈرائی پہ آ جاتا ہے بحریہ پیرڈائز ٹائکون سکوئر جو ہے اور الحمدللہ بہت اچھی لوکیشن ہے اور اس پہ کیونکہ فوٹ فال بہت زیادہ ہے کلائنٹس کا کسٹمر کا جی ٹی روڈ کا اپنا آئے گا ہے تو اس لیے کافی اچھا ہمیں اس پر رسپانس پڑھ رہے گا یہ ایک بہت اٹریکٹیو لوکیشن کے اوپر واقع ہے اور بہریہ پیرڈائز میں ہونے کے بعد اس کے اندر کافی زیادہ اٹریکشن جو ہے وہ رہے گی کیوں کہ نون ہوتیلز چینز اور برینڈز جو ہیں وہ یہاں پہ ہوں گے اور دیفنیٹلی جب بہریہ کے سراؤنڈنگ میں یا جی ٹی روڈ کے سراؤنڈنگ میں ایون اس کے اپوزیٹ جو ڈی اچ ایز وغیرہ واقع ہیں وہاں سے بھی لوگ اگر شاپنگ کو چوز کریں گے تو ڈیفنیٹلی جی ٹی روڈ سے ان کے لیے ایکسیسیبل ہوگا اور وہ اسی کو چوز کریں گے سر میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ ٹائیکن سکوئر کو تھوڑا سا مزید آپ الابیوریٹ کیجئے آپ نے بتایا کہ میکسیم نمبر آف آفیسز اور شاپس اور اپارٹمنٹس پر سوڑ ڈاوٹ ہو چکے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ اس کے اندر آپ چونکہ خود ایک پروپرٹی کنسلٹنٹ اور ڈیویلپر کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں اس ایریے کو آپ اوورال کیسے ایویلویٹ کرتے ہیں اینگل اپریسییشن کیا ہو سکتی ہے اس ٹائیکن سکوئر کی ڈیویلپ ہو جانے کے بعد اور آپ کی طرف سے یہ کیوں رکمینڈڈ ہے اس میں ایک چیز تو تو میں آپ کو انیشلی بتا دوں اوورال جو ٹائیکن سکوئر ہے اس کے نام کے بارے میں بھی جو ٹائیکن سکوئر ہے یہ ہمارا جوائنٹ ونچر ہے اور اس میں جو میجر پارٹ پلے کر رہے ہیں وہ ٹائیکن سٹیٹ اینڈ بیلڈرز والے کر رہے ہیں ہمارے بہت پرانے تعلق والے لوگ اور مارکٹ میں الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ اگر گوگل بھی کریں گے تو ان کے کافی بڑے بڑے اور اچھے پروجیکٹ جو آرڈی ڈیلیور بھی ہو چکے ہیں تو یہ جو ٹائیکن سکوئر اس کا نام بھی ہم نے اسی لیے ہی رکھا کیونکہ ایک تو یہ فور سائٹ اوپن پلوٹ ہے بہت اچھی لوکیشن پہ ہے جو اب ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اسی اوورال کمرشل ایریا میں ہوتیلز ہیں باقی جو پروجیکٹس آ رہے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بھی پلان ہو رہے ہیں یہ آرڈی کچھ اپنی کمپلیشن پہ ہیں کچھ بلڈنگ بن چکی ہوئی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ابھی ای ڈیر فوچر جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہیں تو چھوٹا سا ایریا ہے جو کہ بہت اچھی طریقے سے ڈیولپ ہو رہا ہے باقی یہ ہے کہ جو اس کے اندر شاپس ہیں ہمارے پاس لوگر گراؤنڈ گراؤنڈ اور فرس فلور پہ جو فرس فلور کی شاپس ہیں وہ اکثر لوگ ان کو آفس کے لیے بھی یوٹلائز کر لیتے ہیں لیکن شاپ مدب وہ ملٹی پرپس یوز میں آتی ہیں اور اس کے بعد اوورال سیکنڈ فلور تو فیف فلور ہمارے پاس سٹوڈیو اپارٹمنٹس اور ون بیٹر اپارٹمنٹس ہیں جو یہ سٹوڈیو اپارٹمنٹس اور ون بیٹر اپارٹمنٹس ہیں یہ تمام ہم فرنش دے رہے ہیں اور ڈیزائنر اوورال فرنشنگ اس کی ہوگی اور اس کا بیسک جو کونسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو ائر بین بی کی طرح اس کو چلانا ہے لوگوں کو اس پہ پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ہم منتلی رنٹل آفر کر رہے ہیں اور اس کو ہم اسنی اچھا ایک ہوتل کی طرح پہ اوورال میں فائل سٹار تو نہیں کہوں گا لیکن فور سٹار ہوتل کی طرح کہ ہم اس کو ڈیکوریٹ کر رہے ہیں اور ڈیزائن کر رہے ہیں اور اس کی منیجمنٹ رکھ رہے ہیں تاکہ ہم اس کو جو بھی ہمارے کسٹمر ہیں جو کہ خود اگر نہیں بھی رہنا چاہتے اور رنٹ پہ دینا چاہتے ہیں خاص کر کے جو ہمارے اوورسیز کسٹمر ہیں تو ہم ان کے لیے پروپٹی مینجمنٹ کریں اور اس کو اگر انٹل پر چھنائیں سب پروپٹی مینجمنٹ تھوڑا سا میں چاہوں گا اس کو مزید الیلیبریٹ کیجئے اور جب آف کیمرہ میری اور آپ کی گفتگو چل رہی تھی آپ نے رنٹل ویلیو کے بارے میں بتایا میں چاہوں گا کہ ابھی پری کنسٹرکشن کے مراحل میں یہ آپ کا سارا کا سارا مراحل آپ کے تیہ ہو چکے ہیں اور میرا خیال ہے سون آپ لوگ اس کی کنسٹرکشن میں بھی جانے لگے ہیں اپریسیشن آپ اس کی کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ابھی جو آپ کی پرائس شیڈول ہے کیا یہ ایزز رہیں گے یا آپ اس کو ری وزٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر کوئی چینج بھی آئے گا منیمم اور میکسیمم انویسمنٹ کہاں سے شروع ہو رہی ہے ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری پرائسیز ہیں وہ جب بھی کوئی پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو جو ایرلی برڈ آپ کہتے ہیں وہ تو ایک ایج ہمیشہ ایک اس کسٹمر کو جو کی شروع میں آتا ہے اس کو ضرور ملتا ہے اور اس میں جو پرائسیز ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہماری اس وقت جو سٹوڈیو اپارٹمنٹ ہے اس کی تقریبا ساڑھے بارہ ہزار روپے سکوئر فیٹ سے سٹارٹ ہو رہی ہیں جو کہ فرنشٹ اپارٹمنٹ ہے جس طرح سے پاکستان میں کوسٹ آف کنسٹرکشن بڑھتی بھی جا رہی ہے تو افکورس ہم نے پرائسیز اس کی بڑھانی بھی ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو تھوڑا سا اراؤنڈ ٹین پرسنٹ اس کو انکریز بھی کریں گے ایک تو سٹریٹ اوئے جو ہی پرائسیز انکریز ہوتی ہیں تو جو لوگ پرچیز کر چکے ہوتے ہیں یا انویسمنٹ کر چکے ہوتے ہیں ان کو اس پہ ہی بینفٹ ہو جاتا ہے اور دوسری جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ جو خاص کر کے جو شاپس ہیں اس کی جو لوگراؤنڈ پہ یا گراؤنڈ پہ وہ ہم نے اس طرح کی ڈیزائن کی ہیں کہ اس میں میزنائن فلورز بھی ہیں تاکہ بڑے برینڈز آئیں کافی بڑی پارکنگ ہے پلازا کے سامنے جو بیریا پیرڈائز مال ہے جو کہ پنڈی اسلامباد کا ون اف دی بیسٹ مال ہے جو اس وقت اپنی تکمیل کی طرف جا رہا ہے بیریا ٹاؤن کا اپنا انیشیٹیو ہے اور بیریا ٹاؤن سے لوگ تو پہلے ہی واقف ہیں کہ وہ کس سٹینڈر پہ اس وقت کام کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے پروجیکٹ سے اراؤنڈ اگر آپ وک کہیں تو شاید ٹو منٹس کی وک پہ ہے تو اس لیے بہت ہی پرائم لوگیشن پہ یہ دیفنیٹلی ہم آن لوگیشن جو ہے وہ بھی ایک پرگرام پلان کریں گے تاکہ لوگوں کو بہتر آئیڈیا ہو سکے مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ لوکیشن کے اعتبار سے بہت اٹریکٹیو پروپٹی مینیشمنٹ جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کو آفر کر رہے ہیں زیادہ اس کے اندر بینیفٹ جو ہے کیا ان لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے جو بہت زیادہ کاسٹ کی انویسمنٹ نہیں کر سکتے منموم کاسٹ کے اوپر انویسمنٹ جو ہے وہ کس سماؤنٹ سے شروع ہو جاتی ہے اور میکسیمم ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے ہو جاتی ہے اور جو آپ نے پروپٹی مینیشمنٹ کی بات کی میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا وہ بینیفٹ لوگوں کو ایکزیکلی کنوے کریں کہ وہ کس طرح سے آپ اس کو مینیش کر رہے ہوں گے اور اس کا بینیفٹ لوگوں کو رینٹل کی صورت میں کس طرح سے مل رہا ہوگا پروپٹی مینیشمنٹ بیسیکلی ہم لوگ جو کر رہے ہیں ہماری اپنے جو کسٹمرز ہیں اوورسیز خاص کر کے ان کے لئے تھوڑی سی ڈیفکلٹیز ہوتی ہیں کہ پاکستان میں پروپٹی تو وہ لے لیتے ہیں لیکن اس کو رینٹ کیلئے ڈیل کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہوتا ہے ان کو ہینڈل کرنا تو ہم نے میں تھوڑا سا اس میں آپ کو ایک فارمولا بھی سمجھا دوں گا لوگوں کے لئے ورک آؤٹ کرنا تھوڑا سا آسان ہوگا جو ریزیڈنشل پروپٹی ہوتی ہے اس کا ایک اچھا رینٹ پوائنٹ تھری پرسنٹ جو ہے وہ نوملی ہوتا ہے مثال کے دور پر اگر ایک کروڑ روپے کا کوئی گھر ہوگا تو اس کا رفلی تیس ہزار روپے تک مہانہ کرا ہے اگر مل رہا ہے تو وہ اچھا ہے اسی طرح سے لوگوں کو بتا ہے جن کے اپنی یہاں پر پروپٹیز ہیں کہ اگر دو ڈھائی کروڑ کا گھر ہے تو چالی پچاس ہزار سا آٹھ ہزار ان کو کرایا آ رہا ہوتا ہے دس میں لے گھائے مامنیس پرائس میں کمرشل جو پروپٹی ہوتی ہے اس میں رفلی پوائنٹ فائی پرسنٹ ایک اچھا رینٹ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں اگر ہم سب پرسنٹیج سے اس کو سمجھیں تو وہ تو شاید لگتا ہے کہ یار یہ پوائنٹ فائی پرسنٹ تو شاید بہت بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے لیکن پروپٹی کی پرائس بھی تو اپریشیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو جو پوائنٹ فائی پرسنٹ کمرشل پروپٹی کروڑ بے کی پروپٹی پر پچاس اک ہزار پر تک رینٹ آ رہا ہوتا ہے ہم لوگ کیونکہ اس کو ایک فرنشٹ پروپٹی بنا رہے ہیں اور ہم اس کو ایئر بی این بی سٹائل پر اس کو ہم آگے چلانے کا انشاءاللہ پورا ارادہ رکھتے ہیں تو ہم گارنٹیڈ رینٹ جو آفٹر کمپلیشن اکثر کمپنیز آفر کر رہی ہوتی ہیں بیفور کمپلیشن بھی کہ آپ پیمنٹ کر دیں اور ہم آپ کو رینٹ دینا شروع کر دیں گے ہماری نظر میں تو وہ ایک سوٹ ٹائپ چیز ہے ہم تو اس کو نہیں لے کر چلتے اور نہیں ہمیں یہ خود کانسپٹ سمجھ میں آتا ہے لیکن بننے کے بعد ہم جب ان کو رینٹ پر چڑھائیں گے تو اراؤنڈ پوائنٹ ایٹ پرسنٹ تک ہم اسپیکٹر تھے ہیں کہ ہم ایک اچھا رینٹل ویلیو اپنے کلائنٹ کو منتلی دے پائیں گے اور آن ٹاپ آف دیٹ اکثر لوگ کیونکہ اوورسیز سے ہیں تو وہ سال میں آتے ہیں ہفتہ دو ہفتے کے لیے یا ان کے کوئی گیسٹ آتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ آفر ہوگی کہ وہ فری آف کانسٹ they can stay in their own property for at least three weeks چاہے وہ خود آئیں یا ان کے آپ کوئی گیسٹ آگے ٹھائر ہیں تو وہ without any charges وہ بھی رہ سکتے ہیں اس کے بیش میں شاپس تو ڈیفینٹلی وہ بھی رینٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں آفیسز جو ہیں وہ بھی رینٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں but جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ flats میں وہ آکے خود بھی stay کر سکتے ہیں اور let's suppose کہ کچھ عرصے کے لیے flats اگر rental position میں نہیں ہیں vacant ہیں وہاں پہ کوئی بندہ نہیں ٹھہرا ہوا کیا اس صورت میں بھی آپ لوگ bound ہوں گے لوگوں کو monthly rental convey کرنے کا یا کچھ اس کی condition ہے تھوڑا سا explain کیجئے یہ بلکل اس کے لیے ہم نے overall پورے سال میں 365 دن ہے ہم نے 365 days کا plan بنایا یہ ہمیں بھی بتا ہے کہ 365 دن ہی flat کرائے پہ نہیں چڑھ رہا ہوتا لیکن کیونکہ جب آپ per day اور per night کے حساب سے flat rent پہ چڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک اچھا rent مل رہا ہوتا ہے تو اگر کچھ ایسے دن ہوتے ہیں جس میں rent نہیں مل رہا ہوتا تو again جو overall average ہے وہ الحمدللہ ایسی ہے کہ ہم اپنے clients کو یہ amount جو ہم نے commitment کی ہے وہ دینے کے لیے ہمیں کو problem نہیں ہوگی میں اگر تھوڑا سا لوگوں پہ explain کروں تو آپ اگر ایک کروڑ کی investment کرتے ہیں that's for sure کہ ہر مہینے 80,000 جو ہے وہ آپ کو ٹائکون سکوئر کی آپ کی property کی مد میں مل جائے گا جی جی مل جائے گا میں آپ کو تھوڑا سا جو آپ نے next question کیا تھا کہ اس کی price کیا ہے میں اس کی price پہ آپ کو بتاتا ہوں rental value بھی کہ جو studio apartment ہے اس کی price ہماری شروع ہو رہی ہے around 56 lakh سے furnished apartment کی ٹھیک ہے اور اس کی جو down payment ہے it's around 14 lakh روپیز پاکستانی پھر within two years installment plan ہے two years میں easy installment plan ہے 10% on possession ہے جب وہ complete ہو جاتا ہے تو اس کا جو point eight بنتا ہے it's around 45-46 thousand روپیز investment کر رہا ہے ایک down payment کے ساتھ by the time یہ complete ہوتا تو اس کی جو value ہے وہ بھی appreciate کر جائے گی کافی کیونکہ جس طرح سے یہ علاقہ develop ہو رہا ہے تو یہ investment بھی بہت اچھا ہے اور as a rental value بھی بہت اچھا ہے اچھا سب rental کا ایک جو یعنی سیمپل سا فارمولا ہے کہ annual آپ کو 10% جو ہے وہ increase کر دیتے ہیں تو کیا وہی فارمولا یہاں پہ بھی apply ہوگا یا وہ جو ایک specific amount کے اوپر آپ کی rental value جو ہے وہ شروع ہو جائے گی وہ forever وہی پہ freeze رہے گی اس کے اندر بھی appreciation ہوگی تھوڑا سا بریف کیجئے گا جی جی بالکل 10% appreciation ہے accordingly اور ہمارے جو rental contract ہیں وہ 5-5 years کے ہیں اور وہ بھی اگر جب 5 years سے ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے تو وہ بھی mutual consent سے ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ property لیتا ہے تو اس کو ہمیں rent پہ وہ ضروری دینا ہی ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ خود رہنا چاہتا ہے یا وہ رکھنا چاہتا ہے یا وہ رکھنا چاہتا ہے یا وہ رکھنا چاہتا ہے وہ رکھنا چاہتا ہے ان کا ورکڑی میں اور کی طرف بہتر solution یہ بلکل ہے صحیح ہے سر بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت کا آپ نے ہمیں وقت دیا اور میں اپنے دیکھنے والوں کو کسی حد تک elaborate کرنے میں کامیاب رہا ہوں گا کہ what exactly Tycoon Square actually is ناظرین بیسیکلی یہ project ہے Tycoon State & Builders کا اور ساتھ میں joint venture ہے یہ the source marketing کا اس کے اندر آپ definitely اگر کوئی question آپ کے ذہن میں ہے اور آپ اس میں اپنی booking کو جو initiate کرنا چاہتے ہیں سکرین پہ نمبر موجود ہے جہاں پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں I hope کہ ہم آپ کے لئے بہتر guidance جو ہے وہ provide کریں program property solution میں آپ دیکھنا کیا چاہتے ہیں ہمیں ضرور comments کی صورت میں اپنا feedback دیجئے ہم ان تمام چیزوں کو اپنے programs میں ایڈ کرنے کی کوش کریں گے اپنے مزوان آغا شہزاد جبیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ بہترین موسیقی